زکاة فرض ہے حکمِ خداوندی ہے فریضہِ دین ہے اور یہ ہر آقل بالگ مسلمان مرد یا عورت جو صاحبِ نصاب ہے جس کی ملکیت میں وہ مال ہے وہ اس پر فرض ہے اور اگر خاتون کے پاس اس کی ذاتی ملکیت میں کوئی سونا کوئی چاندی کوئی کیش یا کوئی زیور ہے جو اس کی ملکیت ہے یعنی اس کو خریدنے بیچنے لینے دینے پہننے اوڑنے کا اختیار صرف اس خاتون پر ہے تو وہ اس زکاة کے معاملے میں جواب دے ہیں اور اس کو زکاة دینا ہے اگر ایک خاتون کو شہر منع کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا شہر اگر اس کو کل نماز ادا کرنے سے منع کرے تو کیا وہ رک جائے گی تو جتنا نماز فرض ہے اتنی ہی زکاة فرض ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اقیم السلاطہ و آتو زکاة یہ دونوں احقامات اکٹھے قرآن میں ستر دفع دیئے ہیں تو اگر نماز شہر کے فرض نماز کو ایک خاتون شہر کے حکم پر چھوڑ نہیں سکتی تو اسی طرح فرض زکاة کو بھی وہ شہر کے حکم پر چھوڑ نہیں سکتی ہے ہاں یہ زکاة شہر اگر اس کی زکاة ادا نہیں کرتا تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اگر وہ ادا کر دے تو وہ بیوی پر احسان کرتا ہے لیکن اگر شہر اس کی سونے یا چاندی یا زیور کی زکاة ادا نہیں کرتا تو اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے پھر اس کو اپنے سونے کی زکاة اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے تو اس کو سونا یا وہ چیز بیچ کر اس کی زکاة ادا کرنا ہے اور پھر بس اوقات وہ سونے کی شکل میں بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے اب اگر وہ اپنی ملکیت میں سے یا اپنے کیش میں سے اپنے سونے کی زکاة ادا کر رہی ہے تو اس کو شوہر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے کہنے پر منع ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے اور اس کی ذاتی ملکیت پر اس کو اللہ کا حکم اور فریضہ دین ہے یہ اس کو بہر کیف ادا کرنی ہے کیونکہ اس زکاة کی ادم ادائیگی کا سوال اور اس کا جواب اس خاتون سے ہی ہوگا جو اس کی مالک ہے بہر کیف یہ ضروری ہے کہ یہ زکاة شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ دے سکتی ہے کیونکہ اس کا ذاتی مال ہے اب رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ یہ زکاة کیا بھائی کو دی جا سکتی ہے تو بھائی اگر صاحب نساب نہیں ہے اور وہ زکاة کے مستحقین کی صف میں شامل ہے یعنی اس کے پاس نساب کے برابر سونا چاندی کیش کرنسی موجود نہیں ہے اور وہ مستحق زکاة ہے تو پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اپنی زکاة کو ہم اپنے رحم کے رشتوں کو دے سکتے ہیں اور وہ سارے کے سارے رشتے جن کی مالی کفالت کا بوجھ ایک شخص پر نہیں ہے ان تمام لوگوں کو زکاة اور سرکاة دیے جا سکتے ہیں مردوں پر تو کچھ لوگوں کی مالی کفالت کا بوجھ ہے جیسے بیوی بچے اولاد، ازواج، بوڑے والدین، متعلقہ بہن، بیوہ بہن ان کی ذمہ داری مرد پر ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کو مرد بھی اپنے رحم کے رشتوں کو زکاة دے سکتا ہے لیکن خواتینیں اسلام پر تو کسی کٹیگری میں چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے کسی بھی رشتے میں کسی مالی کفالت کی ذمہ داری اور بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا تو لہٰذا خاتون کے اردگرد جتنے مرد رشتے دار ہیں اور جتنی خواتین رشتے دار ہیں چونکہ ان کی کوئی مالی کفالت کا بوجھ کسی مسلمان خاتون پر نہیں ہے تو اگر اس کے رحم کے رشتے وہ مستحق زکاة ہیں اور ضرورت مند اور حاجت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا کسی دوسرے کو دینے کی بنسبت زیادہ پسندیدہ اور مستحب ہے حیاتِ طیبہ میں واقعات بھی آتے ہیں یہ خواتین نے اپنے رحم کے رشتوں کو زکاة دینے کے حوالے سے جب پوچھا تو بخاری کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رحم کے رشتے کو یا ایک خاتون اپنے رحم کے رشتے کو جب زکاة دے گی تو اس کے لئے دو راجر ہے ایک اس کی زکاة اور صدقات یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اور دوسرا اس کی صلح رحمی کا تو بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اپنے مال میں سے زکاة دینا ایک خاتون کے لئے حکم خدا بندی اور فریضہ این ہے